اسلام علیکم دوستو بہت سے قصان بھائی فرمہ حضرات مکھی مچھر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جو انسان کو تقلیف چیز دیتی ہے مکھی مچھر وہی جانوروں کو بھی تقلیف دیتی ہے اور جانوروں کو کافی زیادہ تقلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم تو اپنے ہاتھ پر حیلاک ہے مکھی مچھر کو ہٹا دیتے ہیں لیکن جانور پون سے تو حیلاتا ہے لیکن بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ مکھی مچھروں پر حملہ کرتا ہے ان کی پہنچ نہیں جا پاتی ہے اور وہ ان کو بہت زیادہ تقلیف دیتے ہیں اور اس تقلیف کی وجہ سے دودھ والے جانور کافی بیتار میں دودھ بھی کام کر دیتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تقلیف ہو رہی ہوتی ہے اس مکھی مچھر کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ یہ بیماریاں کو بھی بیعث بانتا ہے اور بہت سے بیماریاں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں مکھی مچھر آپ کے جانوروں کو بخور ہو سکتا ہے مکھی کی وجہ سے بہت سے چرسیم ہولا سکتے ہیں جس سے آپ کو سادھو ہو سکتا ہے جانور کو اور بہت سے مختلف بیماریاں کا یہ مکھی مچھر باعث بانتے ہیں تو آج جو میں آپ کو فارمولہ بتانے جا رہا ہوں وہ بلکل زہریلہ نہیں ہے اور آپ کے جانور کے موں پہ چلا جائے آنکھ میں چلا جائے کوئی کسی قسم کا سائیو ڈیفیکٹ نہیں ہے تقلیف نہیں ہوگی بلکل بے جھجک آپ نے جانوروں پر سپریہ کر سکتے ہیں اس کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوگا گھر میں تیار ہوگا کون سی چیزیں ہیں وہ جانے سے پہلے چینل پر لیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن گھنٹی کے بٹن تباہ لیں تاکہ آنے والی اکلی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتی ہے اور آپ لائک کرتے ہیں شیئر کیے کریں تاکہ دوسرے قسام بھائیوں کو بھی فیدہ ہوتا رہے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے تین چیزیں صرف ہم نے تین چیزیں لینی ہے گھر والی چیزیں لینی ہے ہم نے لینا ہے لیمن لیمن کے تقریبا ہمیں چاہیے چار سے پانچ چمچ جوس کے لیمن جوس چاہیے نمبو کا راست ہمیں چار پانچ چمچ چاہیے اور موسٹرڈ آئل جینی کے سلسوں کا تیل ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں پانچ سے چھ چمچ تیل چاہیے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے لونگ کا تیل کالو آئل جسے بولتے ہیں وہ ہمیں چاہیے لونگ کا تیل وہ بھی ہمیں چار سے پانچ چمچ چاہیے ایک لیٹر دوستو آپ نے پانی لے لینا ہے اس میں لیمن جوس مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے ساسوں کا آئل تین چار چمچ چار چمچ آپ نے لونگ کو آئل ڈال دینا ہے یہ تین چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے بوٹل میں اور آپ نے ڈال دینا ہے جانوروں کی جسم پر چھڑکو کر دینا ہے بوٹل سے سپریہ کر دینا ہے اور ایزلی پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے جانور کے قریب مکھی مچھر بلکل بھی نہیں آئے گا جیسے بھی آئے گا سمیل کی وجہ سے لونگ کے سمیل کی وجہ سے اور لیمن جوس کے سمیل کی وجہ سے وہ بلکل پاگے گا آپ کے جانور کو بلکل بھی نہیں کٹے گا بلکل بھی جانور کے اوپر بھی نہیں بیٹھے گا بلکہ دور دور رہے گا اور آپ کے جانور کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا بلکل آسان طریقہ میں نے دوستو آپ کو بتایا ہے تو آپ کا حق مند ہے کہ انگل چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں جا کے دوسرے ان ایٹمز سے ان کی چون چھوٹے اور گھر میں تیار کر کے خوشحالی ہوئیں دعا ہے اللہ پاک ہمارے مال رزق مویشیوں میں برکتہ